بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے ہماری انٹری ابھی ہو رہی ہے ٹھیک ہے یاسین ویلی کا جو سینٹر ہے بیسیکلی وہ تاؤس ہے تاؤس سے تقریباً دو گھنٹے تین گھنٹے کی ڈرائیب پہ آپ یہاں تک پہنچاتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا کلوں کہ یہ ایکسٹرا آرڈینری خوبصورے جگہ آپ نے ایسی جگہ کبھی بھی نہیں دیکھی ہوگی تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں یہ وادین جوائے کریں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بڑی پسند آئے گی اور اس کے بارے میں آپ کو میں آگے بتاتا رہوں گا آپ تب تک میوزیک انجوائے کریں اور میں اس کو باقی اینڈ پہ آپ کو اس کے بارے میں پہتا ویڈیو کی باقی ڈسکرپشن جو ہے تب تک ویڈیو انجوائے آپ میوزیک انجوائے کریں یہ اس پہ تھوڑے سے کہا ہوئے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں بلکل تھوڑے سے تھوڑے سے گھر ہے زیادہ گھر نہیں ہے اور یہ تقریباً گاؤں ختم ہونے والا ہے ہم نے پورا گاؤں کروس کیا اب ہم گیمبر گلیشیر کی طرف جا رہے ہیں گیمبر گلیشیر کا بارے میں آگے جا کے تعرف کراؤں گا یہ ابھی ہم یہاں سے گزریں گے پانی میں سے ہاں جی اس میں سے میں گزرنا پڑے گا ہم خیاریت سے یہاں سے گزر گئے ہیں میں نے ابھی تک جتنی بھی وادیاں دیکھیں ہیں اس میں سے سب سے زیادہ پرسکون جو وادی ہے جہاں پر پھرکل اتنا اتنی شانتی اتنا امن اتنا سکون میں نے آج تک کسی وادی میں نے دیکھا ابھی ہم گاؤں سے نکل گئے ہیں اور یہ اب ہم جو روڈ جا رہا ہے اس روڈ پہ چڑھ گئے ہیں پاس یہ سامنے گاؤں کروس کھر لیے بیسیکلی اب ہم یہ جو گیمبر گلیشیر یہ سامنے گھر لیشیر نظر آ رہا ہوگا یہ ہے اس کو نام رکھا گیا گیمبر گلیشیر شاید یہ نیٹ مول گیرک آپ کو نہیں دے گا کیونکہ یہ ابھی بہت کم لوگ نے یہاں تک رسائی کی ہے اور تا حد نگاہ یہ دیکھیں یہ بیسیکلی میں نے تھوڑا سا اور ہم اوپر آئے اور تاکہ آپ کو گیمبر گلیشیر کا قریب سے جو ہے ویو مل سکے ابھی ہم اور آگے جائیں گے جہاں تک آگے جھیل بھی ہے جی چھوٹی سی اور اس کو بھی دیکھیں گے یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں اندرکوت گاؤں ہیں ہم گاؤں کروس کر کے آگے جو گلیشیر اس کے پاس آ چکے ہیں اور یہاں سے وہ آپ کو سامنے ٹریک نظر آ رہا ہوگا یہ ایک پیدل ٹریک ہے جو یہاں سے دو گھنٹے پیدل چلنے کے پر ایک کلکشت میڈو آتی ہے بڑی خوبصورت میڈو آتی ہے اور پھر اس کے بعد اخوانیستان کا بارڈر آتا ہے تو وہ بھی ایک بڑی خوبصورت جگہ ہے اس پہ بھی ہم جائیں گے انشاءاللہ ضرور ابھی تھوڑی ہائٹ ہے ابھی آپ دیکھیں یہ انجوائے کریں ساتھ میں آپ کو میوزک سنایا جائے گا تاکہ آپ اس کو پوری طرح سے انجوائے کریں اس ویڈیو کو اس بادی کو اس خوبصورت جگہ کو موسیقی 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 یہ جو گیمبر تک جا رہا ہے ہمیں بیسیکلی یہاں پہ منع کیا گیا تھا کہ یہاں پہ نہ آئے لیکن ہم باہر آئے تو ہیں نورمی لوگ پیدل آتے ہیں یہاں تک لیکن ہم نے سوچا کہ ہم گاڑی پہ جائیں گے دیکھیں یہاں پہ سرسبز و شاداب جو ہے وہ کھیت ہیں پہاڑ ہے سبزہ ہے برف ہے پانی ہے یہاں پہ ہر طرح کی جو لکجریز ہیں ٹوریزم کیوں آپ کو ملے گی لیکن یہ بتا دو کہ یہاں پہ ہوتل کوئی بھی نہیں ہے کھانا پغیرہ نہیں آپ کو یہاں سے ملے گا ٹوریزم کی لکجریز ساری ملے گی جو ایک ٹوریزم کی سینس ہوتی ہے جو اس کو چاہیے ہوتا ہے یہ ہم بالکل پہاڑ کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں یہ دیکھئے گا ابھی ہے وہ سامنے آپ کو ایک گلیشیر نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ افغانستان کا بورڈر ہے اس پہاڑ کے پیچھے ابھی ہم یہاں سے گزریں گے لیں جی ابھی ہم تقریباً اپنی منزل تک پہنچنے والے ہیں بس یہ لاسٹ ٹرن رہ گیا پھر آپ کو بڑی خوبصورت سے نظاریں ملیں گے اور ڈیفرنٹ نظاریں ملیں گے انہیں نظاروں کو آپ میوزک سے انجوائے کریں برور سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گلیشیر ہے اس کو میں نے کہا کہ گیمبر گلیشیر کہتے ہیں ابھی آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے اینڈ تک آپ کو یقین ہے نہیں یہ ویڈیو بڑی خوبصورت لگے گی ساتھ میں ہم میوزک ضرور انجوائے کریں یہ اب ہم شاید یہاں پہ ہمیں گاڑی پارک کرنی پڑے ابھی ہم گاڑی اپنی یہاں پر پارک کریں گے یہاں تک آنے کے لیے میں آپ کو کمپلیٹ ویوٹ بتا دیتا ہوں آپ لوگوں میں سے کوئی یہاں پہ آنا چاہتا ہے ضرور آئیں بڑی سیف جگہ ہے بس یہ کہ جب یہاں پہ آئیں تو کھانے پینے کا سامان اپنا اپنے ساتھ رکھئے گا کیونکہ یہاں پہ کھانے کے لیے کچھ بھی ویڈیو نہیں ہے ایک یا دو دکانے پرے گاؤں میں ابھی میں آپ کو بتاتا چاہتے ہیں آپ گلگت سے ایک رستہ ہنزہ جاتا ہے اس کے اپوزٹ آپ دریائے گلگت کے ساتھ ساتھ ٹرائول کرنا شروع کر دیں تو یاسین ویلی آتی ہے جب آپ گزر گزر کا جو چوک اسے کروس کریں گے تھوڑا ساکے جا کے یاسین ویلی لکھا ہوگا بورڈ لگا ہوگا یہ اب ہم یہاں پہ گاڑی روک لیں گے وہ بورڈ لگا ہوگا اس بورڈ سے آپ رائٹن کریں گے بریج ہوگا وہ بریج کروس کریں گے تو آپ جو ہے وہ تاؤس پہنچیں گے تاؤس سے آپ رائٹن لیں گے تو آپ سیدھا دو ڈھائی گھن ٹیکی ڈرائیو کرنے کے بعد بڑے خوبصورت سن سے ہوتے ہوئے اور ہندور ایک جگہ وہاں سے ہوتے ہوئے آپ اس گاؤں تک آتے ہیں بڑی خوبصورت اور ڈیفرنٹ جگہ ہے خاص کر جو لوگ پرفیشنل ٹورسٹ ہیں خاص کر جو لوگ ڈیفرنٹ نئی جگہوں کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں وہ اس جگہ کو ایک دفع ضرور ویڈیو کریں اتنی خموشی اتنا سکون آپ کو شاید کسی بھی اور جگہ پہ نہ ملے گا آپ باقی ویڈیو دیکھیں اور تھنکس پار واشنگ اس ویڈیو آپ اس ویڈیو کو پوری ضرور دیکھیں گا ساتھ میزک انجواہ کریں مجھے دیجئے اجازت آپ اس ویڈیو کے اینے تک ضرور دیکھیں مجھے دیجئے دیجئے مجھے 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 دیجئے موسیقی موسیقی موسیقی